اسلام علیکم فاطمہ بھئی جتنا بل دے سکتے ہیں اس نے یوں یوں پھینے لگی آتے ہیں ہمارے اوپر سے آٹھ بگے لائٹ کلی جاتی ہے اب بیٹا سارے ملک کے یہ حالات ہے سبر کرو سوتی رہ کرو مودھ ہو کے دوبارہ سو جائے کرو اور دوسری پریشانی بات تو پھر حکومت کے رونے پہی آگئی نا دوسری پریشانی یہ ہے میرا پرسوں ریزلٹ ہے کیا پرسوں ریزلٹ ہے تو کیا ہو گیا اچھی بات ہے نئی کلاس میں پرموٹ ہوگی نئی بچے نئی سیلیا کیا مطلب پیپر تو تم نے اچھے دیئیں ہر پیپر میں تم آکے کہتی تھی یہ ون پیپر ہنڈر پرسنٹ پیپر ممہ تو اور میں بچاری غریب کیا کہتی یہ کہتی کہ ممہ بہت بکواس پیپر ہوئے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا تھا ہر بچہ ممہ یہی جا کے کہتا ہے پامے اس نے جا کے چالیس نمبر کا لانگ چھوڑ دیا میں کیا کہتی ممہ یہی کہتی تھی اور میں کیا کہتی یعنی کہ اچھے پیپر نہیں ہوئے جی اگر نائنٹی ایٹ پرسنٹ نہ آئے نا مجھے اچھا ریزلٹ چاہیے ممہ یہ کونسی میں کلاس میں ہو پھفت میں تو آپ جو ریزلٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں ممہ یہ نرسری کا ریزلٹ ہے جی نہیں بچے انٹر میں ہنڈرڈ پرسنٹ لاتے ہیں ممہ وہ پتہ نہیں کس کے بچے ہوتے ہیں کیا مطلب ہمارے بچے نہیں لاسکتے مہنتے کر کر کے پڑھا رہے ہیں ممہ آپ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ایکسپیکٹ جو کر رہی ہیں نا یہ پریپ میں پریپ میں میں لاتی تھی اب یہ ففت ہے ممہ اس میں تو فورٹی ایٹ بھی آ جائیں تو آپ نا شکر کے سجدے میں گر جائیے گا بس دعا ہی کریں مجھے دعا کا مت کہنا دعا نہیں خالی کام کرتی دوا بھی کرنی پڑتی ہے ممہ کی تھی دوا کی تھی کیا دوا کر لی تھی جو فکر ہوئی ہے لیکن اس کے بدل میں مجھے کیا ملا ٹھینگا کیا مطلب آپ کی وجہ سے صرف آپ کی وجہ سے کیا کیا میں نے بھائی ماما وہ جو آپ نے مجھے انیس سو ڈیڑ کے موزے لی کے دیئے تھے جو کھوتے کے کانوں کی طرح ایسے پہوں پہ گرے رہتے تھے چوبیت گھنٹے اس سے پیپروں کا کیا تعلق ہے اس پر میں اپنی سو پوٹیاں چھپائی تھی ماما جو میں نے سارے ایمپورٹن سوالوں کی لکھی تھی اور ایسا اتفاق ہوا کہ وہ سارے ایمپورٹن سوال پیپر میں آئے میں خوشی سے اچھلے لگی میں نے کہا یہ سارے میں نے لکھی ہے لیکن جب میں نے موزے ٹوٹولے تو مجھے کیا پتہ اس میں تو بوٹیاں تھی نہیں لیلے موزو کی پاسے بوٹیاں گر گئیں یہ دعوی تھی تمہاری پڑھ لیتی تو کچھ کام بھی آجاتا ماما ایسے پہوں میں میرے وہ گرے میں مجھے کیا پتہ تھی یہ گھڑے کے کانوں میں پچھلے ایک وائن سے میں آپ کو گھڑی تھی کہ مجھے نئے موزے لے دیں اینڈ سیشن میں میں نئے موزوں پہ پیسے نہیں ویسٹ کر سکتی نئی کلاس میں نئی چیزیں آتی ہیں ماما تو پھر آ جائے گا ریزلٹ تو پتہ چل جائے گا موزوں کا بھی فاطمہ میری بات سنو اگر تمہارا برا ریزلٹ آیا نا تو تم دیکھ لینا تمہارا کیا حشر کرتی ہوں اتنی تو تیاری کی تھی بہت ہی مشکل سوال آئے کیا آپ نینانوے فیصد ایکسپیکٹ کر رہی ہے نا نینانوے فیصد تو سوال یوں آتے تھے اور یوں کر کے گھوزر جاتے تھے کیا مطلب مطلب یوں سر کے اوپر سے گھوزر جاتے تھے سمجھ ہی نہیں آتے تھے اور جو ایک فیصد سوال آ جاتے تھے دماغ میں آنسر آ جاتے تھے وہ انویجیلیٹر چیخ دیکھ کے چیخ چیخ کے کھولا دی تھی پیسے نہ کرو یہ نہ کرو شاپ نہ کرو اس حساب سے تو نینانوے فیصد تو تمہارے سر پیسے گزر گئے ایک فیصد انویجیلیٹر نے چیخ چیخ کے بھولا دی تو میں زیرو پرسنٹ ریزلٹ ایکسپیکٹ کروں بالکل اگر تمہارے چلو اتنے بورے حالات تھے نو نائنٹی فائیف پرسنٹ سے کام آئے نا فاطمہ میں پرسوں تمہارا گلا دبا دوں گی ممہ ابھی یہ نیک کام میں دیر نہیں کرتے ابھی دبا دیں ممہ پرسوں کی تو دھمانا ہے فینش کام خلاس کر دیں ابھی آئے کتنی ڈھیٹ ہو تم ممہ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آنا ہے تو میں ڈھیٹ ہی سائی ہوں یہ لے آئے پڑھنے بیٹھ ہو بھی اسے ممہ اب کیا فائدہ فائیف دوبارہ پڑھوں گی بس سوچ لیا ہے میں نے کپڑے سینے کی دکان کھولو بہت پڑھائی میں یہ خواری ہے ممہ ایک تو کھوٹے کے کانوں جیسے موزوں سے مجھے ایک حاصل ہوا سباغ کہ کبھی ابھی بوٹیاں نہ بنا کبھی ابھی موزوں میں نہ رکھو بوٹیاں بس میں گر گئی پتہ نہیں کہاں گر گئی میں پورا سکول ڈھونتی رہی واشروم کے ماں نے جیسے گئی میں نے اپنی کلاس کے باہر ڈھونڈا کونوں تک میں ڈھونڈا نہیں ملی مجھے بوٹیاں